تحزین کائنات کا باعث وہی بنے دنیا سے اختلاف کی جررت جنہوں نے کی وہ لوگ آج کل بھگت رہے ہیں پیشیاں سیاست کی آڑ میں ہے تجارت جنہوں نے کی شولہ سجل بجاہو ہمائیں مجھے نہ دو مہنگا علاج اور دمائیں مجھے نہ دو کوئی اڑتا کان جاندہ آپ پہ پھاس جاندے لگ نیب دا نہ جاندہ بات کر گئے ہوں کیا گہری ہفتہ شریف لانے باسے چودری دنیا پھر کے دیکھنے والا آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم بات ہے ماشاءاللہ آپ بتائیے کیا کہتے ہیں اس ہیٹ کو جنہوں نے پہنی بھی ہے امران خان ساتھی مرگی کیا تھے پچھے ہنڈے رکھے اچھا 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 اٹھی لمبی توپی باگ بندہ بہج ہے نا موٹس ہے گلتے پچھلا بندہ ہی اچھا 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 سب سے زیادہ سہولت اسٹوپی کی بابی کو ہے کیوں کیوں اچھا لے تو ماشاءاللہ آپ کے بہت کمال لگ رہے ہیں یہ آپ نے کیا کیے ای اچھا ایسا نہیں ہوا یہ میں نے خود بنایا کسے نہیں بنایا تین سیکنڈ لگتے ہیں کس طرح جی بس سوچتے بے چنگل دنگی ہو لیجے بے بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان مسلم نگ نون کیم میں نے ہے شیخ اپرا سے جناب میاں جاوید نتیف میاں صاحب کے ساتھ اکثر آپ کو یا فواد چودری نظر آتے ہیں یا پھر مراد سعید کسی پروگرام کے اندر لڑتے ہوئے لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہم نے خاص طور پر کراچی سے اپنی دوسری مہمان بلائیویں ہیں اداکارہ ہیں ہوسٹ ہے محترمہ تحریم زبیری ملکم تیو شو سر آج میری فیورٹ اداکارہ آپ نے بلائی ہے سر لیکن آج کا میرا شعر آپ کے لئے ہے سر کیوں نکالا ہے کوئی بتاتا نہیں کیوں نکالا ہے کوئی بتاتا نہیں کیا کیا جائے کچھ بھی سجاتا نہیں اب تو رہتا ہے چھوٹا بھی چپ اس قدر آپ کو رہتا ہے چھوٹا بھی چپ اس قدر میں نہیں مانتا بھی سناتا نہیں آج کل سچا یار نہیں لبدا آج کل سچا یار نہیں لبدا کمال لڑکے کمال آج شیر سارے میاں صاحب آستے ہیں تو ہی میری زندگی تو ہی میری بندگی تو ہی میرا جہاں ہے تو ہی میری زندگی تو ہی میری بندگی تو ہی میرا جہاں ہے میاں صاحب یہ دانیال عزیز اور تلال چودری کہاں ہیں میاں صاحب تو پہلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ تلال چودری کہاں ہیں سر یہ بیسے بڑا ایک جینمن سوال ہے کہ کہاں ہیں ہم ان کو اتنا مس کر رہے ہیں پی ٹی آئی نے اپنا چودری میدان میں چھوڑا ہوئے آپ لوگ آگر سے اپنا چودری چھپا لی ہے کدھر ہیں وہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے مجھے شاکر صاحب نے جو شیر پڑا پہلے اس کا جواب دینے بات یہ ہے کہ جو ہمارا بیانیا تھا ہمارا موقف تھا ہماری ذات کا موقف نہیں تھا اس سے ریاست کو فائدہ ہونا تھا قرادہ ہو رہا ہے ادارے مضبوط کرنے کے لیے پارلیمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور پاکستان آج جس بھمر میں پھنسا ہوا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حلیلے لکالنے کا واحد راستہ آئین قانون پر عمل درامل سے ہی ممکن ہے اور جس کا آپ نے ثبوت دیکھا کہ جیسے بھی حلات رہے دوہزار اٹھارہ کے اس کے باوجود ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ ووٹ لوگوں نے ہمارے اسی موقف کو دیا نو ڈاؤٹ ہے اس میں کوئی جواب ہے بہت ٹھیک ہے اب میرے سوال کا جواب دیں خلال چودری کہاں ہے خلال چودری اپنے ہلکے میں ہے کتنے گہرے ہلکے ہیں دیکھیں اچھوڑ صاحب فرق تو پڑتا ہے جب آپ ایک الیک نمائندے ہوں آپ کو سزا ہو جائے مطلب اس طرح کے تھوڑا فرق تو پڑ جاتا ہے مگر بیسے میں نے دیکھا دیکھیں ایک چیز میں نوڈس کی لاس سیم جواب آئے تھے اس کے بعد جب آپ آ جائے ہیں تو آپ کی مجھے لگ رہا ہے کافی کوئی ویک ہوئے میں ہیں کوئی صحیح سیحت بھی گر گیا ہے مطلب صرف حکومت ہی نہیں گری صحیح سیحت بھی گر گی ساتھ نہیں نہیں سر لگ رہا کوئی بہت سٹریس ہے آج میں پچھلے پینتی چالیس سال سے اسی طرح ہو سر اے پچھنا اے پچھنا سانوی خدا آدھا واسطہ داستے ہو کوش ہسی مر نالے ہوگئے ہیں بے کوت دوسریوں جی جانگ جی جوانگ جی نہیں مگر میں دیکھ رہا ہوں آج کل لگتا ہے بہت اور ورکٹ ہوئے میں ہیں ہر جگہ میں دیکھتا ہوں جاوی لطیب صاحب بچارے بیٹھے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں باقی جو ساتھی پہلے حکومت میں ساتھ تھے اب وہ نظری نہیں آرہے کہاں گئے وہ سارے صرف آپ اور آنا سناولہ ہی ہیں صرف نونلی کے پاس نہیں سر پھوڑا فرق پڑ جاتا ہے سر کیوں میں اس لیے ارز کرتا ہوں ساتھی تو مشکل وقت میں بھی ساتھ کھڑا ہوتا ہے ہاں وہ تو انہوں نے صحیح کہا کہ پیسوں سے یار نہیں ملتے اور وفا بھی نہیں ملتی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مشکل وقت میں قیادت کے ساتھ اپنے موقف کے ساتھ اپنے حصول کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس سے اس کے جانے کے بعد بھی دنیا یاد کرتی ہے اور جو نہیں کھڑا ہوا اس کو اب آپ اگلی بار یاد تو نہیں کریں گے جو نہیں کھڑا ہوتا اس کو پھر لوٹا ہی کہتے ہیں میاں صاحب اے لگتا ہوں ذرا صدیہ کرنے ہو جانا تھا کہ مائیکل جیکسن بیٹھا ہے اب حکومت میں ہی رہے تم ایسی باتیں کرو گے میرے بڑے پراہانے تانوں نے شیخ پورے کیم آلے کیا مطلب کیم آلے کیم آلے کیم آلے بتایا نا ہمیں بتایا نا ہمیں بتایا نا ہمیں کیا نے یہ بات کیا میں آپ سے دیرے دے جانا اندار شردیا دوسیا کیوں کیا کرتا ہے اتنے ڈیسنٹ لکنگ آدمی کیا آپ بتایا بڑے پیار نا اردو چکے اندھیں آپ نے درجکتیں کی تھی ارشد اس کے کان پھکڑا دو جوید صاحب کیا یہ بات محقیقت ہے اس پر بھی جے آئی ٹی بننی چاہیے یہ اب آپ خود آپ دیکھیں آپ پر کر رہے ہیں جے آئی ٹی پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ بن جاتی ہیں جے آئی ٹی نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جے آئی ٹی پر اس کی رپورٹ پر تو ہمیں صدا مل گئی لیکن کسی اور پر جے آئی ٹی بنی تو اس پر بڑا واوے لاؤ واو اور کہا کہ یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے تو میں یہ ارز کروں گا کہ دو کے لیے بن گی تیسرے کے لیے بھی بننی چاہیے تھی تاکہ پتا چلتا قوم کو کہ حقائق کیا ہے حقائق کیا ہے آپ کو پہر چلتا تحریم حقائق کیا ہے نہیں یہ بڑے پہچیدہ حقائق ہیں اور میرے خیال سے ان کو ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے یہ میرے خیال سے کوئی آسمانی ہی باتیں ہیں اور یہ جو نومل پبلک ہے نا وہ بچاری سمجھ نہیں پا رہی کہ ہو کیا رہا ہے تو مجھے یہ بتائیں نومل پبلک جو ہے وہ اس کے لیے تو چلے الیکشن ہوا نئی حکومت آگئی پرائم نیسٹر نہیں آگئے ہمارے پاس سب کچھ نہیں ہے اس کو کیا فرق پڑا ہے آپ خوش ہیں یا نہیں خوش ہیں یا کوئی زندگی ویسے ہی چل رہی ہے زندگی ویسے ہی چل رہی ہے اور میرے خیال سے کسی کے آنے یا کسی کے جانے سے ایس ای نومل سٹیزن مجھے یہ لگتا ہے کہ فرق ہمیں صرف تب پڑے گا جب بیٹرمنٹ آئے گی تو ہم بیٹرمنٹ کا ویٹ کر رہے ہیں جب وہ آئے گی تو ہمیں فرق پڑے گا تو بیٹرمنٹ آئی نہیں نہیں ہے یہ تا تو نہیں نظر آئی آپ نے ووٹ ڈالا تھا جی میں نے ووٹ ڈالا تھا اور اس کا ریزلٹ آیا کہ نہیں آیا ایسا ہی اس کا ریزلٹ ایسے نہیں آیا جیسے میں نے چاہا تھا آپ کیا چاہ رہی تھے میں چاہ رہی تھے کہ اس الیکشن کے بعد وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ چیزیں بدل جائیں گی چیزیں بہتر ہو جائیں گی وہ ہو جانی چاہیئے تھی وہ ہو تو وہ مجھے تو نظر نہیں آئی نہیں ہوئی آپ کو لگتا ہے مجھے تو نہیں یہ تو جاوید صاحب آپ کے ساتھ کا بالکل ذہن نکلا ہے نہیں میں کسی کے ساتھ نہیں 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 ساتھ نہیں ہے مگر ذہن کہہ رہا ہوں کہ باتیں تو وہی والی نہیں ہیں دیکھیں پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جب تک پاکستان کی معیشت بہتر نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان کے حالات نہیں بہتر ہو سکتے اس وقت تک ان کو کو کوئی بہتری نظر نہیں آئے گی نہ مجھے نظر آسکتی ہے اب آپ دیکھ لیں کہ ہم افرات زر کو چار پر لے آئے تھے آج افرات زر آپ نو پر دیکھ رہے ہیں آپ قومی پیداوار کو جب ہم نے حکومت چھوڑی فائیو اشاریہ ایٹ پر ہم لے آئے تھے اور آج جو ہے وہی تین اشاریہ آٹھ پر ہے مجھے یہ بتائیں وہ تو آپ کے زمانے سے بھی خوش نہیں تھی انہوں نے اس لئے تو ووٹ ڈالا تبدیلی کے لیے بات صحیح ہے پہلی دفعہ زندگی میں آپ لوگوں نے وہ حال کیا کہ ان کو ووٹ ڈالنا پڑ گیا آپ صحیح کہتے ہیں صحیح انہوں نے بھی ایک تبدیلی کے لیے ایک چینج کے لیے ایک بہتر ہوپ رکھتے ہوئے ووٹ ڈال کیا ہوگا پانچ سال پورے دینے دیں نا ان کو پی ٹی ایو پانچ سال ان کو پورے انہوں نے خود نہیں کرنے نہیں آپ تو دینے ان کو چھوڑے ہم تو اگر دینے نہ ہوتے چوہ صاحب چریم آپ پگی کر رہے ہیں ان کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ جی اب جو پولٹیکل پارٹی ہے اب جو اتدار میں ہیں انہیں ٹائم دینا چاہیے اس لیے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ٹائم پورا انہیں سب نے کہا پانچ سال دے رہے ہیں ان کے گھرے پر دے دی آنا ہاں تمہیں اس سے بڑی خوش ہوں کہ کوئی جاتے ہوئے یہ نہ کہہ کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا اور موقع نہیں ملا اگلے ایک سال بعد یا ڈیٹھ سال بعد ویسے ہی ہو جیسے ہم سے وعدے کیے گئے ہیں جو پچھلے کچھ ساتر سال سے ہوتے آ رہے ہیں اور وہ وعدے ہی رہ جاتے ہیں ویسے آپ کی پہلے ملاقات ہے میاں صاحب سے کبھی کبھی نہیں ہوئی آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا آج آپ دیکھ رہی ہیں ویسے لگتے نہیں اتنا گریسفول آدمی کہاں آپ ویسے ایک آپ کا ذہن میں انسان کے ہوتا ہے رانہ سنا اللہ اور عابد شیر علی اور اس طرح کا ایک محال بنتا ہے ذہن میں انسان کے تو اب یہ بالکل ایک گریسفول یہ تو بلکہ تقریباً آپ آسر از امیر لگ رہے ہوں گے آپ کو اس وقت تو اسی تھی وہ گل کی تھی کہ وہ کس سے تا جنازہ سی نا میں تا جنازہ تھی گل بہت سارے لوگ گئے مگر وہ کہنے لگے کہ یار وہ تھے امینے بھی آیا بہت سارے لوگ امینے بھی آیا وہ بھی انسانی ہے سار میں انسانی ہے مگر میں نے بتایا لے کیوں کہ ہم ایک امینے سم ٹی پہ دیکھتے ہیں اومن لڑ رہے ہوتے ہیں اور ایک بڑا اپنا پوائنٹ آوگیو پیش کر رہے ہوتے ہیں ایک اتنا کام بڑا دھیمہ لہجے دھیمہ لہجے والے دیکھیں وہ بھی کہہ رہی میں نہیں کہہ رہا صرف میرے تو آپ سے ملاقات ہے مگر ان کو پہلی بار اندازہ ہو رہا ہے اپنے ہیر سٹائل بھی آپ کا اس وقت ہے میں دیکھ رہا ہوں یہ بڑی مشرف صاحب سے مشابت ہے آپ کے ہیر سٹائل آسطاف فار اچھا یا کیوں صاحب میں تو سمجھ دے ہی میرا تلق اچھا ہے یہ گریز جو آپ کے ہے نا یہ بلکل بچے ہیں بیٹھے آپ بتایا مشرف صاحب کے بھی ایسے ہے یا نہیں ہے سائیڈوں سے گریز اور یہ اچھا مشرف صاحب ہے نا نے بھال نہیں مل دیا حرکتہ بھی مل دیا کیوں شیخ مورے دیرے دے باجہ بھی رکھیا ہے محبت کی چھوٹی کہانی پہ روے کبھی اپنی ہی نا دوانی پہ روے بڑھاوے پہ روے جوانی پہ روے کبھی گیس بجلی پانی پہ روے بڑے جاؤ کے ساتھ شاہدی پہ اپنی جو پہنی تھی اس جہروانی پہ روے چاویز صاحب چھوٹیوں پہ کیوں نہیں جاتے یوکے کا چکر لگائیں اند کر کے تسی جاؤ پہیچتے بیٹھے ہو لطا لمکائیاں انتے مگر مچھا اندہ امران خان نے کیتا کیسا ڈلی غلط ٹائر دھو دیئے میاں صاحب کی گاڑی کے دونے تھے کیا پتا گاڑی میں پڑے ہو کوئی بریف کیس اس کے اندر کون ہو بریف کیس ہاں لے دور کی تو رہے آئے آئے موسیقی موسیقی